بسم اللہ الرحمن الرحیم امام کرتبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ اشعین کے لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان کا تمام سامان جو کھانے پینے کا تھا ختم ہو چکا تھا چنانچہ انہوں نے اپنا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام کیا جائے وہ آدمی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آ رہی تھی جو قرآن پاک کی اس آیت وَمَا مِن دَابْتِعَوْ فِي الْأَرْضِ عَلَى اللَّهِ رِزْقُحَاتِ کی تلاوت کر رہے تھے یہ آیت سنتے ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رزق کا ذمہ لیا ہے تو پھر ہم تو انسان ہیں جانوروں سے گئے گزریں نہیں وہ ضرور ہمارے لئے رزق کا بندوبست کرے گا وہ وہیں سے واپس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہیں بتایا ساتھیوں کے پاس پہنچا تو سب کو بلند آواز سے کہا ساتھیوں کچھ ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے وہ سمجھے کہ یہ بندہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرض کرنے گیا تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا بیجنے کا وعدہ کر لیا ہوگا لہٰذا وہ خوشی خوشی اپنے کاموں میں لگ گئے اور مطمئن ہو گئے توڑی ہی دیر گزری تھی کہ دو بندے ایک بڑا سبرتن لے کر آئے جو گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا وہ دو بندے کھانا دے کر چلے گئے سب نے شکم سیر ہو کر یعنی کہ خوب کھا لیا لیکن اب بھی کافی سارا کھانا بچ گیا تھا انہوں نے سوچا کہ یہ بچا ہوا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس بھیج دیں تاکہ بوقت ضرورت استعمال ہو سکے دو آدمی کھانا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت مزیدار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا تھا ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بہت بھوکے تھے ہم نے بھوک کی حالت میں آپ کی طرف اپنا بندہ بھیجا تھا کہ ہمیں تھوڑا کانا انعیت فرمائیں اتنے میں وہ بندہ بھی آیا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں آیا تو آپ قرآن پاک کی آیت وَمَا مِنْ دَهَا بَتْيَوْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا پڑھ رہے تھے لہٰذا میں نے سوچا کہ جو ذات جانوروں کے رزق کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے وہ ذات ہماری بھی ذمہ دار ہے اس لیے میں آپ کو کچھ بتائے بغیر چلا گیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا یہ رزق میں نے نہیں بلکہ اس پروردگار نے بھیجا تھا جو ہر شے کے رزق کا ذمہ دار ہے اللہ اکبر اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ خیرن کثیرہ